بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن پیج نمبر سکس سیون تبرانی اور بہکی کی روایت میں ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس سے نکل جانا چاہتا ہے مگر یہ اسے چھوڑتا نہیں یعنی جو قرآن یاد رکھنا چاہتا ہے مگر بھول جاتا ہے پھر یہ شخص کوشش کرتا ہے کہ بھولنے نہ پائے اس کے لیے دو عجر ہیں اور جو اس کا بہت شوک رکھتا ہے اور وہ اس پر قابو نہ پاتا ہو اس پر اس کی قدرت حاصل نہ ہوتی ہو مگر یہ چھوڑتا بھی نہ ہو اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن شرفہ اہل قرآن سے اٹھائے گا سبحان اللہ پیج نمبر 237 فضائل سورہ فجر حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ فجر زل حجہ کی دس راتوں میں پڑے اس کی بخشش کر دی جائے گی آمین سبحان اللہ اور جو شخص دوسرے دنوں میں ان کے علاوہ پڑے اس کو قیامت کے دن نور عطا کیا جائے گا آمین سبحان اللہ بحوالہ تفسیر الكشاف اکیس ایک سن دوہزار بائیس اللہ اکبر آیت نمبر 23 و جیئ اور لائی جائے گی یومئذن اس دن بجہنم جہنم سب کے سامنے یومئذن اس دن یتذکر سمجھ آئے گی انسان انسان کو وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا مگر اب کیا حاصل اس کے سمجھنے کا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَأَنَّمَ يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَا اور لائی جائے گی اس دن جہنم سب کے سامنے اس دن سمجھ آئے گی انسان کو مگر اب کیا حاصل اس کے سمجھنے کا آیت نمبر 24 کہے گا کاش آگے بھیجے ہوتے میں نے کچھ نیک عمل لحیاتی اپنی زندگی کی خاطر کہے گا کاش آگے بھیجے ہوتے میں نے کچھ نیک عمل اپنی زندگی کی خاطر آیت نمبر 25 فیومئذن پھر اس دن لا یعذب نہ عذاب دے گا عذاب اللہ کا سا عذاب احد کوئی اور فیومئذن لا یعذب عذاب احد پھر اس دن نہ عذاب دے گا اللہ کا سا عذاب کوئی اور آیت نمبر 26 وَلَا يُوثِق اور نہیں جکڑے گا وَثَاقُهُوَا اللہ کا سا جکڑنا احدا کوئی اور وَلَا يُوثِق وَثَاقُهُوَا احدا اور نہیں جکڑے گا اللہ کا سا جکڑنا کوئی اور آیت نمبر 27 یا آئیت ہا نیک روح سے خطاب ہوگا اے نفس المطمئنہ نفس المطمئنہ یا آئیت ہا نفس المطمئنہ نیک روح سے خطاب ہوگا اے نفس المطمئنہ آیت نمبر 28 ارجعی واپس لوٹ الی ربکا اپنے رب کی طرف راضیتنہ تُو اس سے راضی مرضی وہ تُجھ سے راضی ارجعی الی ربکی راضیتنہ مرضی واپس لوٹ اپنے رب کی طرف تُو اس سے راضی وہ تُجھ سے راضی آیت نمبر 29 وَدْخُلِي پھر شامل ہو جا فِي عبادی میرے خاص بندوں میں وَدْخُلِي فِي عبادی پھر شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں آیت نمبر 30 وَدْخُلِي اور داخل ہو جا جنتی میری جنت میں وَدْخُلِي جنتی اور داخل ہو جا میری جنت میں آمین آمین